موسیقی ہم لوگ ان کے پریوار کے لیے سکتی کے لیے بھی تھاکورجی سے پراثنہ کریں گے تھاکورجی کی ایک باری ہے نمارو نمارو سنبھو ہو تو مرت کو اولپت کرو آپ لوگ یہ پڑھتے ہوں گے ساتھ وطی جو آتی ہے میکزین اس میں اوپر لکھا رہتا ہے تو اس کا مطلب آپ لوگ کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہیں کہ نمارو نمارو سنبھو ہو تو مرت کو اولپت کرو تھاکورجی بول رہے ہیں نہ مرنا ہے نہ کسی کو مارنا ہے مرت کو ہی اولپت مرت کو ہی نہ یہ کیسے سنبھو ہے یہی سنبھو ہے مرت کو اولپت ہو جانا مطلب آدمی کا عمر ہو جانا سریر آیا ہے چلا جائے گا لیکن سریر سے کچھ ایسا کام کر دینا کہ اس کا نام دنیا میں لوگ لیتے رہیں تو آج ہم لوگ اسوک دادا کا جو نام لے رہے ہیں سب کے ساتھ یہ کانپور میں یہ کانپور کے وہ ایک پیلر تھے پیلر چار پیلر ہے ایک پیلر ٹوٹ جائے گا تو تین پیلر پہ گھر کھڑا ہے لیکن ہم آپ لوگوں سے نروت کریں گے کیونکہ بچے ہیں پوجہ ہیں باپی ہیں ان کی پتنی ہیں یہی لوگ پیلر ہیں ان کا ساتھ ہم لوگوں کو دینا ہے یہ آپ کے پریوار ہے اور سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے کوئی نہیں آپس میں جھگڑا جھنجھڑ تھوڑا بہت پریسانی یہ سب ہوتی ہے لیکن آپ سب لوگ تیار رہے ہیں سب لوگ رہے ہیں اچھا لگتا ہے آپ دیکھئے کبھی آپ ایسا سوچ لیجئے کہ ہم تھاکور جی کو چھوڑ دیتے ہیں ہم تھاکور جی کی پوجہ آج سے نہیں کریں گے لیکن آپ نہیں کر سکتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے ایک دن دو دن چا اگر آپ جتنا چھوڑیں گے جو آدمی میں بتا دوں جو آدمی تھاکور جی کا نام نہیں کرتا ہے جس سے نہیں ہوتا ہے وہ کیسے نام کرنے لگے گا کیسے چوبیس گھنٹہ یاد کرنے لگا وہ ایک دن آپ سوچ لیجئے کہہ دیجئے کہ تھاکور جی آج سے ہم آپ کا کچھ نہیں کریں گے آج سے ہم کچھ نہیں کریں گے اب ہم اپنے مانکہ چلیں گے جس دن ایسا بول کے چلیں گے اسی دن سے اور تھاکور جی یاد آنے لگیں گے جہاں جائیں گے ہم تو تھاکور جی کو یاد نہیں کر رہے ہیں ہم تو بولے تھے ہم نہیں ہم تھاکور جی کو مانتے نہیں ہیں ہم جا رہے ہیں جہاں جائیں گے ہم تھاکور جی کو مانتے نہیں ہیں اور تھاکور جی آپ کو یاد آنے لگیں گے اسی لئے تھاکور جی بولے ہیں کہ جو ہم کو ایک بار پکڑ لیتا ہے اس کو ہم کبھی نہیں چھوڑتے ہیں وہ چھوڑی نہیں سکتا ہے اور اس جنم میں نہیں اگلے جنم میں بھی تو آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں یہ مت سوچئے کہ آپ لوگ اس جنب میں پکڑے ہیں کہیں نہ کہیں سے آپ پہلے تھاکور جی کو پکڑے ہیں جب وہ کرشن رہے ہوں گے جب وہ رام رہے ہوں گے جب وہ جیسس رہے ہوں گے جب وہ محمد رہے ہوں گے جب تھے اس سمیں بھی آپ لوگ ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں یکت رہے ہوں گے چاہے مانو کے روپ میں رہے ہوں چاہے گلہری کے روپ میں رہے ہوں چاہے تطلی کے روپ میں چاہے پکچی کے ہیرن کے گئیہ کے کسی نہ کسی روپ میں آپ ان کے پاس رہے ہیں تب ہی آج اس کلیوں میں بھی آپ یہاں پہ پدھا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کوئی نہ کوئی جرور اس کا کارن ہے اور جب کچھ کارن ہوتا ہے تو اس کا نیوارن بھی ہوتا ہے اصو کا میں اتنی اچھائی تھی کہ کبھی ہم نے ان کو کروتھ میں نہیں دیکھا ہم نے تو نہیں دیکھا گھر میں کبھی کروتھ کیے ہوں کرتے ہوں گے تو گھر میں تو بھائی ہوئی آتا ہوگا لیکن ہم نے کبھی ان کو کروتھ میں نہیں دیکھا اور ایسا نہیں ہم لوگ ایک بار جا رہے تھے کاٹھ مانڈو تو سنولی بارڈر پہ سمان چیک ہوتا ہے آپ کا اور وہاں سے پھر آئی کارڈ یہ سب دکھائے جاتا ہے تو اسوکدہ نے ہم سے بولا تھا اسوکدہ آپ نے میرا نام وہاں پہ خالی بتا دینا کہ اسوکدہ میرا بھائی ہے ہاں صحیح بات ہے ہم لوگ گئے وہاں پہ اور جو سیکیورٹی والا ہے ہم لوگ آئے ہیں کانپور سے اور اسوکدہ دادا جو ہے نا وہ میرے بھائی ہیں تو بولے اچھا آپ ان کے ہاں سے آئے ہیں ان کے گھر سے آئے ہیں ارے رکھئے جائیے کچھ نہیں دیکھا یعنی وہاں بھی ان کا بیوہار اچھا رہا ہوگا تب نا نہیں تو وہ کہتا کہ ہاں ان کے ہاں سے آئے ہیں لائیے اور چیک کریں گے دوسرے آدمی رہے گا تو اس کا اور پھس جائے گا کہیں بھی ایک دن ہمیں ایک جوٹا پہنگتے ہیں تو وہ انہی کے بگل میں ایک باویج آسو ہے ان کے گھر کے بگل میں بیدیارتھی مارکٹ میں تو وہاں پہ دادا سو بولے دادا جوٹا ہوتا ہم لینے آتے ہیں آپ کا پریچہ ہے تھوڑا سا کچھ کم بیسی ہو جائے گا آئے بولے کی دادا آپ تو جوٹا ہی کھریدے ہو یہ جوٹا نا ہم نا آچار دیو کے لیے کھریدنا چاہتے ہیں سفید کلر کا وائٹ کلر کا تو ہم کہے ہاں یار آپ بھی کھرید لو تو وہ جوٹا آچار دیو کے لیے سائی جو ہی پوچھے یہاں سے کون سا پہنتے ہیں ایک جوٹا کھریدے پھر ہم لوگ جو ہے گئے آچار دیو کے پاس جوٹا ہوتا لے کے آچار دیو بھائی تھے ان کو دور سے ہی پہچان جاتے تھے آچار دیو ایچہ پیچھے کھڑے ہیں بولا دادا بس اگر آگا کیا لائے ہو دادا نکھنے دادا جوٹا لائے پورا ستسنگ آسرم بھی جانتا تھے اور وہ بولاتے تھے اب انہوں نے نکالا دادا خوب ہسے بولے کہ باہ بھائی تو آپ اسے جوٹا لائے بلدادا ایک بارہ ہم ہاتھ ملی ہیں آپ خالی پیر ڈال دیجئے اس میں پیر ڈال دیجئے بلے آم ڈال دیں گے آپ رکھ دیجئے تو وہ جوٹا رکھ لیا گیا ایک بار تو کئی بار جو آچار دیو ان کے پتا جی تھی وہ بیٹھے رہتے تھے تو یہ بولے کہ ان کو یہ رہتا تھا آچار دیو جاتے تھے یہ ممتہ بھی جاتی ہیں ہم لوگ جاتے ہیں وہ جانتے تھے کہ آپ جہاں سے آتے ہیں وہاں کا پرسدھ چیز کیا ہے وہ لے کے آئی تو پرسدھ چیز یہاں تھگو کا لڈو تھا تو تھگو کا لڈو اسوکدہ لے کے گئے وہاں پہ دیئے تو وہ تھگو کا لڈو ابھی والے اچار دے باہدہ بیٹھ تھے تو دیئے ان کو یہ کانپور کا پرسدھ تھگو کا لڈو ہے رہا تھا اس میں کیا خاصیت ہے تو بھائی بولے کہ خاصیت لڈو کی نہیں ہے ڈبے پہ جو لکھا ہے اس کی خاصیت ہے بولے ڈبے پہ لکھا ہے ایسا کوئی سگا نہیں جس کو ہم نے تھگا نہیں تو دادا بولے تم ایسے ہی سمان لے کے آتے ہو کانپور کے تھگ ایسا کوئی تھگا اب ہم کھا لیتے ہیں پھر اگلی بار پھر اگلی بار لے کے گئے تھگو کا لڈو پھر کھائے بولے کہ دیکھو اب مطلع نہ یہ تھگو کا لڈو اب یہ صحیح میں تھگو والا کام ہے اب ہم کو نہیں اچھا لگتا ہے اب کچھ اور لے کے آنا ایسے ہی بات چلتی رہتی لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ سب کے لیے تیار رہتے تھے یہاں سے رسول آباد جانا ہے اور یہ نہیں دیکھتے تھے کہ دن ہے کہ رات ہے کہ پانی برس رہا ہے کہ آنڈی ہے کہ دپان ہے جب پروگرام بنا ڈالا چلو سب کے ہاں سب کو ہی کٹھا بھی کر لیتے تھے اچھل بھی دیتے تھے پیسہ روپیہ کا کوئی نہیں دیکھئے تو تھاکور جی سب کی بیوستہ کرتے ہیں ان کو کوئی پیسے روپیہ کی کمی نہیں تھی آج بھی نہیں ہے تھاکور جی ان کی بیوستہ کر دیا ہے کر کے گئے ہیں اور جو تھاکور جی میں لگا رہتا ہے وہ پیسے کی چندہ نہیں کرنی ہے سب پیسہ روپیہ سب آتے رہتا ہے جاتے رہتا ہے کبھی بھی وہ جو ہے میں دیکھا کہ ہیلپ اور درند تھا آپ کو ہم جاتے تھے ان کے گھر پہ یہ میری سریمتیج جاتی تھی چلو تم کو ہم دوسہ کھلاتے ہیں وہ سمو سا کھلاتے ہیں وہ گلی میں یہ بکتا ہے یہ بکتا ہے ہاں تو یہاں پیساری بیوستہ بتاسہ والے کا مطلب وہ چاہتے تھے دل سے اور ابھی بھی جیسے لگتا ہے ان کی بڑی بڑی موچھیں اور وہ یہاں پہ اور ایک گانہ ان کا ہم کو یاد آتا ہے سوریہ گانائی کیا ہے چندر والا تھا ہمیں گانائی ہاں گرہ تارہ گرونام نیے جات یہ والا گانہ ہاں وہ کیسے ایسے جھون جھون کے گاتے تھے وہ آپ کو ادرس سے یاد آ رہا ہوگا کہ کیسے گاتے تھے تو جتنی باتیں ہم لوگ آج کر رہے ہیں تو اسی کا مطلب ہے کہ نہ مرو نہ مارو سنبھو ہوتو مرد کو لفت کرو آپ کچھ کیسا کام کر کے جائیے کہ آپ کو دنیا یاد رکھے آج کل تو اسی کو بولتے ہیں امر ہو جانا تو ہم لوگ تھاکور جی سے ان کے جیون کی منگل کی کام نہ کرتے ہیں بندے پشوکمان بم پہمائے سیٹھاکوراں کوش جانگہ جینیے پرم پہمائے سیٹھاکوراں کوش جانگہ جینیے پرم پہمائے سیٹھاکوراں کوش جانگہ جینے پرمائے تھا یہ حق یعنی سیٹھاکوراں کی 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 پرم پہمائے سیٹھاکوراں کی پرم پہمائے سیٹھاکوراں کی بانت کے بارے جزرین بارٹاکی بانت کے بارے جزرین آگیاں دیکھی بانت کے بارے جزرین آگیاں دیکھی ساتھ سامنے کے باندے پرسو طوان باندے آلکھتے باندے آلکھتے باندے ماں سے آلکھتا باندے ہم کسی دائی باتا باندے پرسو طوان باندے پرسو طوان باندے پرسو طوان جوال